بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سیاہ گھوڑن سے تلہ گا ہے اور میں پچھلے پہنچ دن سے ادھر آیا ہوں ڈکٹر زواند صاحب کے پاس ہے تو مجھے بہت سلیبہ شریع علاج ملے ہیں یہ بہترین انسان ہیں کابل ڈکٹر ہیں ادھر آکے مجھے اسی فیصد ارامہ ہے اور میں ادھر سے کافی مطمئن ہیں تو اللہ پاک ڈکٹر صاحب کو لبیم بڑھ دے جب آیا تھا کیا حالات تھی علامات کیا تھی جب آیا تھا تب علامات تھی گھر سے نہیں تھا نکل سکتا دونے کو دل کرتا تھا تو کام میں دل نہیں تھا لگتا دماغ کام نہیں تھا کرتا دماغ بند ہو گیا تھا اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی سڑ پہ بوجھ بوجھ رہتا تھا سڑ درد ہوتی تھی ایسے بہت کچھ ہوتا تھا گھر سے نکل ہی نہیں تھا سکتا میں بہت مسئلہ تھا بہلے اب آپ کو لگتا ہے آپ کو نئی زندگی ملیا اب مجھے نئی زندگی ملیا میں تقریب بند 75-80% ٹھیک ہوں آپ نے یہ کہا تھا آپ آخری امید ہے اور مجھے نئی زندگی چاہیے یاد ہے کہا تھا؟ ہاں میں نے کہا تھا وہ مل گئی ہے مجھے نئی زندگی ٹھیک ہے دوسرے لوگوں کو کیا مشروع دیں گا؟ دوسرے لوگوں کو یہی مشروع دوں گا ادھر آئے جلدی اپنے علاج میں دیڑ نہ کریں یہ بہت بوڑی بماری ہے ادھر آئے ڈائٹر صاحب سے علاج کروائیں ادھر یقینن ادھر علاج ہے بیرنٹی میں صاحب اسلام علیکم جی میرا بھائی تقریب ہم سیالکور سے آئے ہیں اور بھائی کا تقریب ہم پچھلے ڈیڑھ دو سال سے نا یہ ڈپریشن کا مسئلہ چاہتا تھا سیالکور میں ہم نے تقریبا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم نہ آگیا یہاں تھا کہ ہم لہور میں بھی علاج کروائیں گے لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا علاج کے لئے پھر ہم نے ڈر صاحب کی یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز بغیرہ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بغیرہ دیکھ کے ہم ادھر آئے ہیں ڈی جی خان میں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی کو تقریبا آرام آگیا پھول اب ٹھیک ہے ہمیں پانچ دن ہو گیا ہیں یہاں پر تو الحمدللہ ڈر صاحب بہت قابل ہے ان کے عطا میں شفاہ ہے مطمئنہ علاج سے بھائی جیگ ہو گیا جب آئے تھے تو بڑی تقلیب میں تھا آپ کا جی بہت تقلیب میں تھا یہ یہاں تھا کہ ہمیں دمکیاں دینے گھر میں شروع ہو گیا تھا کہ میں کچھ کر لوں گا کچھ کر لوں گا ایسا اس لئے پھر ہم مجبور ہوگے آپ کے پاس ادھر آئے ٹھیک ہے اب خوش ہوگے جوارے الحمدللہ صاحب دعا دو گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سیالکورٹ سے آئے ہیں دو بھائی ہیں ان کا چہرہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انسینٹ نہیں ہے ان کا نام بھی میں نہیں بتاؤں گا پیغام صرف سننا ہے آپ لوگوں نے سال ڈیٹھ سال سے اتنا ڈپریشن تھا نوجوان بچہ ہے دل کا اداس رہنا نیدنا آنا بھوگنا لگنا غصہ کرنا گھر سے نکل جانا ٹھیک ہے یا گھر میں رہنا تو بہر کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی آتے ہی یہ رونے والا تھا اس نے کہا مجھے بچا لیں آپ آخری امید ہیں میں نے بہت علاج کر رہا ہے میں نے لاہور بھی دکھایا ہے سیال کو ہر جگہ دکھا چکے تھے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے تھے میری ویڈیو دیکھی آئے سیال کوٹ سے میں نے ویلکم کیا آپ ہمارے بچے ہیں آپ ہمارے مہمان اتنی دور سے ہیں سیال کوٹ سے ڈی جی گھاں بارہ گھنڈے کا سفر کر کے سو دلسن کا علاج کیا ان کو داخل کیا مشین علاج کیا کیوں ان کو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ریزیسٹن ڈپریشن تھی چار مشینیں لگی ہیں اسی فیصد یہ ٹھیک ہو گئے ہیں کل پانچ بھی لگا آگے گھر چلے جائے ایسے ہیں نا سو فیصد مطمئن ہیں خوش ہیں مریض کہہ رہا تھا مجھے ایسے جیسے نئی زندگی ملی ہو جیسے میں نے وعدہ کیا تھا اب ایسے پورا کیا ہے نا جی جی بلکل میں نے کہا تھا آپ کو نئی زندگی ملائے گی دوں گا انشاءاللہ دیتا اللہ ہے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وصیلہ اللہ نے بنایا ہے آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ویڈیو دیکھے آئے ہو کیونکہ شفاہ ملنی تھی اس میں میرا کوئی اتنا اہم رول نہیں ہے وہ ذات ہے جو سب سے بڑی ذات اس نے آپ کو شفاہ دینی تھی تو آپ کے ذہن میں ڈالا مقصد یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے یہ مقصد ہے جس نے شفاہ لینی ہے یہاں مریض ٹھیک ہو رہے ہیں انہا کہاں سیل کوٹ اور کہاں ڈی جی خان پورا سیل کوٹ لاہور ملتان اپر پنجاب پیٹل پنجاب چھوڑ کے لور پنجاب ڈی جی خان چھوٹے سے علاقے میں آئے علاج کرے لیکن شفاہ کیلئے ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ڈی جی خان بھی سرخ رو ہو گیا میرا خاصی خان ایسے ہیں ڈی جی خان زندہ بات ڈی جی خان زندہ بات ڈی جی خان سرخ رو ہوا میں سرخ رو ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ لوگ مطمئن ہو کے ٹھیک ہو کے جار ہے کام ہوئی کیا جو ریکمینڈڈ ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بوکس میں ریکمینڈڈ ہے والڈو بار ریکمینڈڈ ہے ایسی ٹی ٹریٹمنٹ جو لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں جو شک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اپریشنٹ نے خود انٹرویو دیا پہلا آپ کو لگا اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے کوئی ڈیمیج ہوا ہے کوئی نقصان ہوا ہے اس مریض کا بلکل ٹھیک باتیں کی ہیں اس نے سارا کچھ بتایا تو یہ ہے مشینی علاج آپ کو دارد ہوا مشین کے دوران لگنے سے نہیں دارد بھی نہیں ہوتا مریض کہتا ہے مجھے لگی بھی نہیں ہے ساتھ والا کہتا ہے نہیں لگی ہے کیونکہ یہ پین لیس ہے دارد بھی نہیں ہوتا کوئی نشا بھی نہیں دیتے ایفیکٹیو ہوتا ہے مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں ایک غلطی جواب لوگ کرتے ہیں مریض کرتے ہیں وہ یہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ اتراز کرتے ہیں میرے اوپر ایک ادم ایک ادم مریض سارے نہیں بھی ہم نے مشینیں لگوائیں ہم ٹھیک نہیں ہوئے بابا مشین کس نے کہا آپ کو صرف مشین لگوائیں اور علاج چھوڑ دیتے ہیں نو یہ آپ لوگ نے بھی علاج کرنا دوائیوں کا کوش جاری رہے گا چھے منہ نو منہ جب تک میں نہ کھوں دوائیاں کھاتے رہنے اس کا یہ فید ہوئے آپ جلدی ٹھیک ہو گئے اب آپ کام کر سکتے ہیں آپ پڑھائی کر سکتے ہیں جاب کر سکتے ہیں جو کچھ کرنا کر سکتے ہیں دوائیاں کھاتے رہے آپ نرمل جلدی گزار سکتے ہیں کیونکہ آپ کا حق ہے گزارنی چاہیے دوسرے لوگ گزار رہے نفسیاتی مریض کیوں نہ گزار رہے وہ بیچارہ کیوں گھر میں پڑھا رہے ہر وقت وہ بیچارہ کیوں ہر وقت مصیبت میں رہے ایک نفسیاتی مریض ڈپریشن کا مریض ایک اس کے ذہن کیوں پر اتنا بوچ گھر والوں کی باتیں معاشرے کی باتیں اس کو تو حق ہے وہ تو ٹھیک ہو وہ تو نرمل زندگی گزارے گزار سکتا ہے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اب آگئی ہیں کسی علاج بھی آگیا مریض ٹھیک بھی ہو رہا ہے آپ مہربانی کریں اس پیغام کو پھلائیں میرا مقصد یہی ہے بھی کوئی نفسیاتی مریض ایسا نہ ہو جس کو علاج کی ضرورت ہو مشینوں کی ضرورت ہو بیچارہ آئے نہ کسی ڈر کی وجہ سے یا کوئی جہالت کی وجہ سے مہربانی کریں اس جہالت سے باہر نکلیں یہ جہالت ہے بہر کوئی پاگل ہیں ہم کوئی پاگل ہیں پاگل کے ڈاٹروں کے پاس ایسے باتیں نہیں کرتے ہیں ڈپریشن کونسی پاگل پاننا ہے نید نانا کونسی پاگل پاننا ہے گھبراد بیچانی ڈر خوف کونسا پاگل پاننا ہے سارے مریض ہیں سب مریض میں یہ علامات ہیں لیکن یہ کیا ہے اگر علاج کرائیں گے آئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے بار بار میری ویڈیو بنانا کا ایک ہی مقصد ہے سب نفسیاتی مریض جو ہیں ان کا مرض میں ہونے کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک لیکن ان کا یہ حق بنتا ہے وہ اپنا علاج کرائیں اور نارمال زندگی گزاریں ان کا حق بنتا ہے جس طرح جگر کا مریض میدے کا مریض دل کا مریض ملیریا کا مریض بخواہ کا مریض علاج کراتا ہے شرم نہیں کرتا ڈرتا نہیں ہے اس طرح اس طرح نفسیاتی مریض بھی نہ ڈریں نہ خوف کھائیں نہ چھپائیں آئیں اپنا علاج کرائیں نارمال زندگی گزاریں اب یہ بچہ نوجوان ہے بیس بائی چوبیس سال کا اب اس کی زندگی تو نکارہ ہو گئی تھی نا اب لوگوں نے سنا کہہ رہے تھے بس گھر میں ہر وقت پڑا رہتا ہے اتنی ڈپریشن تھی گھر سے بہر نہیں نکلتا تھا کیسے زندگی گزارتا ہے یہ ساری زندگی اگر اس طرح رہ جاتے کیسے زندگی گزارتا تھا نہیں گزار سکتا تھا ساری زندگی اس کی سپائل ہو جاتی برباد ہو جاتی اللہ کا شکر ہے اب یہ کافی بہتر ہو گیا ہے یہ پڑھے گا جو بھی کرے گا زندگی گزارے گا نرمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہمیں دعا بھی دیتا رہے گا شکریہ سو مچ اللہ حافظ